تاج دربار کیمپ ون بھلائی کی خدمت گزار حجن بدرونیشا تاجی اور ان کی بیٹی انجم تاجی عمرہ کے لیے مکہ مدینہ جا رہی ہیں جس کے مدنظر تاج دربار کی خدمت گزار امی جان کو ماننے والے نے جمعی رات کو ان کا سکھ بال کیا اور گل پوشی کر ان کو یاترہ کی بدھائیاں دیں دھرم کوئی بھی ہو سبھی کا ایک ترتھ ضرور ہوتا ہے ویسے ہی مسلم سمدائے کا ترتھ مکہ مردیہ مانا جاتا ہے اور یہاں جانا اپنے آپ میں کافی گوھر اپورن ہوتا ہے بھلائی میں اس چطح تاج دربار کی خدمت گزار اور تاج دربار نانیمہ کمیٹی کی ادھیکشہ حجن بدرونیشا تاجی اور ان کی سپتری حضرت بابا تاج الدین اولیاء سیوہ سمیتی کی ادھیکشہ تاج انجم تاجی کو موقع ملا ہے کہ وہ اپنے آقا کی بارگاہ میں سلامی پیش کریں جیسے یہ خبر تاج دربار بھلائی میں آنے والے ظاہرینوں کو لگی تو انہوں نے تاج دربار بھلائی کی خدمت گزار حجن بدرونیشا تاجی اور ان کی سپتری تاج انجم تاجی کا استقبالیہ پروگرام آئیو جت کیا جس میں ظاہرینوں نے دونوں کا استقبال کیا اور گل پوشی کر مکہ مدینہ کی یاترہ کے لیے شب کام نائے دیں ساتھ ہی سبھی نے اپنی اپنی مرادیں بھی انہیں بتائی اور کہا کہ مکہ شریف میں ہماری دعائیں بھی رکھائیے گا اس کے بعد بابا تاج کے آستانے پر چادر پوشی کی گئی اور دربار کے خدمت گزار امی جان نے سبھی کے لیے خیر و برکت کی دعائیں بھی مانگی ساتھ ہی سبھی کے مرادوں کی پوٹلی باندھ کر مدینہ والے کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے رکھ لیا امی جان باتاریخ پچیس اکٹوبر کو مکہ شریف کے لیے روانہ ہوں گی اور یہاں سے سبھی کے مرادوں کے ساتھ پورے پردیش کے خیر و برکت کی دعا کریں گی جی میرا ایسا آنا ہوا کہ یہاں پر تاجوہ دربار ہے علیہ شاہدتہ چھوک میں اور یہاں کے جو کذبت ہیں حجن بدرون نزہ تاجی اور ان کی بڑی لڑکی انجم تاجی عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے وہاں سے ان کا بھلاوہ آیا ہے اور یہ یہاں پر سالوں سے بینا نیشارت اپنا خزمت دیتے ہوئے آ رہے ہیں اور یہاں پر جتنے بھی جہرین لوگ ہیں ان کو یہاں سے فائدہ ہوتے جا رہا ہے اضافہ ہوتے جا رہا ہے اس لیے جیسے ہی ان لوگوں کو پتا چلا کہ یہ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں اور یہاں سے جتے بھی بلائی کے دکھ تکلیف والے ہیں ان کے لیے دعا کرنے چھتیزار سے دعا کرنے جا رہے ہیں تو ہم لوگ اپنے آپ کو روک نہیں پھتے ہیں ہم ان کا استقبال کرنے کے لیے اور ان سے درخواست کرنے کے لیے آئے کہ آپ ہمارے لیے بھی ہمارے ہر کے لیے دعا من کر وہاں سے آئیں کر کے ہم ان کا استقبال کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں ہم عمرہ کے لیے مکہ مدینہ جا رہے ہیں جائے گی ان لوگوں کو پتا چلا اس خوشی میں وہ ہمارا استقبال کرنے کے لیے دربار میں نانی اممہ کے باوہ چار کے دربار میں سب حاجی روکے انہوں نے پھولوں سے ہمارا استقبال کرنے کے لیے اور ہمارے لیے وہاں پر دعا مانگنا ہم پھولے چھتیز گھڑ کے لیے عمل اور چین کی دعایں مانگیں گے تاکہ سب آرام سے رہے خوشی سے رہے سب کے لیے دعا مانگیں گے تاز دربار کیمپ ون بھلائی میں آنے والے زائرینوں نے بڑی امید کے ساتھ اپنی مرادوں کو مکہ شریف تک پہنچانے کے لیے اس کی پوٹلی بنا کر امی جان کو سوپا ہے اور امی جان نے بھی سبھی کی مرادوں کو مکہ شریف تک پہنچانے کا بیڑا اٹھایا ہے گرینڈ ایسی این نیوز کے لیے بھلائی سے سنتوش شرمگری بورٹ مکہ شریف تک پہنچانے کے لیے